اسلام علیکم ویورز کی ویب شیٹ پر آئیں تو یہاں پر آپ دیکھیں فوٹر پر نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایپٹوز اس کا مطلب ہے دی ایپٹوز بریج بھی لیئر زیرو پروٹوکول کو استعمال کر رہا ہے یہ یاد رکھے گا کہ آپ کو کسی بھی بریج میں لیئر زیرو پروٹوکول نظر آئے جیسے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں دی ایپٹوز بریج یہ دی ایپٹوز بریج ڈاٹ کام یوارل ایس کا اس پر نیچے فوٹر میں تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے پاورڈ بائی لیئر زیرو تو آپ اگر کوئی بھی بریج یوز کریں گے اور اس کے نیچے پاورڈ بائی لیئر زیرو لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بریج کو استعمال کر کر لیئر زیرو کی ائر ڈراب فارمنگ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں تو دی ایپٹوز بریج کی ویب شیٹ میرے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ کو دو والیٹ چاہیے ہوں گے ایک ای وی ایم کمپیٹبل والیٹ چاہیے ہوگا ہے جس کے لیے ہم میٹا ماسک یوز کریں گے اور دوسرا پیٹرا والیٹ جو کہ ایپٹوز بلاک چین کے لیے بنا ہوئے ان دونوں والیٹ کی انسٹالیشن ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ان کے انسٹالیشن کا طریقہ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایپٹوز بریج کو اوپن کریں گے اور گو ٹو ٹرانسفر کے پیچ پر جائیں گے تو اب یہاں پر میں والیٹ کو کنیکٹ کر لیتا ہوں ای وی ایم میں میں میٹا ماسک کنیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ کنیکٹڈ ویڈ میٹا ماسک ہو گیا ایپٹوز میں میں پیٹرا والیٹ کو کنیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ میرا پیٹرا والیٹ بھی کنیکٹ ہو گیا اچھا میرے یہ دونوں والیٹ آلیڈی لاغڈن ہے تو اس لیے کوئی پاپ اپ ونڈو اوپن نہیں ہوئی اگر یہ لاغنن نہ ہوتے تو پھر دونوں والٹ اوپن ہوتے ہیں اور مجھے پاسورڈ انٹر کرنا پڑتا تو یہاں پر اگر آپ ٹاپ رائٹ پر دیکھیں تو دیکھیں دونوں والٹ کنیکٹ ہو چکے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم بریجنگ کیسے کریں گے بہت ہی آسان طریق ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ٹوکن کے لیسٹ آگئی جو بھی ٹوکن آپ بریج کرنا چاہیں آپ یہاں پر سیلیکٹ کر لیں میں نے یہاں پر یو ایس ڈیٹی سیلیکٹ کر لی جو کہ میرے پاس پولیگان نیٹ ورک پر پڑھیں اسی طرح یہاں پر اپٹوز نیٹ ورک سیلیکٹڈ ہے کیونکہ میں نے پولیگان نیٹ ورک سے اپٹوز نیٹ ورک پر کچھ یو ایس ڈیٹی بریج کرنے تو آپ اگر میکسیم کریں گے تو فول اماؤٹ بریج ہوگی میں یہاں پر جسٹ ٹونٹی انٹر کر لیتا ہوں جسٹ فر دس ایک آف دس ٹیٹوریل اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں میرا میکٹو آسک والٹ کنیکٹ ہے یہاں پر اس کا والٹ آڈریس شو ہو رہا ہے جبکہ نیچے میرا پیٹرا والٹ کنیکٹ ہے اور اس کا والٹ آڈریس بھی شو ہو رہا ہے یہاں پر نیٹ ورک سیلیکٹ ہو گئے دونوں یعنی میں پولیگان نیٹ ورک سے اپٹوز نیٹ ورک پر ٹوینٹی یو ایس ڈیٹی ٹرانسفر کر رہا ہوں یہاں پر نیچے گیس آن ڈیسٹینیشن ڈیسٹینیشن کا مطلب ہے کہ اپٹوز نیٹورک پر کتنی گیس چارج ہوگی تو یہاں پر میں ٹرانسفر پر کلک کر لیتا ہوں اپرووینگ ٹرانسکشن سب سے پہلے میٹا ماسک اپن ہوگا جس میں ہم ٹرانسکشن کو اپروو کریں گے آپ کے پاس میٹا ماسک والیٹ میں پولیگان کا نیٹورک ایڈ ہونے چاہیے یہ ٹرانسکشن ڈیٹیلز آ گئی کنفرم پر کلک کریں گے ٹرانسکشن فیلڈ سب سے پہلے ہم یہاں پر سپینڈنگ کیپ کو سرٹ کر لیں گے میں ٹوینٹی ڈالرز بریج کر رہا ہوں تو میں یہاں پر ٹوینٹی انٹر کر دوں گا نیکسٹ اپروو سپینڈنگ کیپ اپروو ہونے کے بعد اب ٹرانسکشن کی ڈیٹیلز اپن ہو جائیں گی اور اب ہم ٹرانسکشن کو اپروو کر لیں گے میٹا ماسک میں یہ ٹرانسکشن کی ڈیٹیلز آ گئیں اور کنفرم اچھا اب یہاں پر لکھا آ رہا ہے یہ سٹیپ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے پیٹرا والٹ نیو بنایا ہے اور اس میں آپ کے پاس اپٹوس بیلنس زیرو ہے یعنی ایپی ٹی کوئنز آپ کے پاس نہیں ہیں تو ہمیں کچھ ایپی ٹی کوئنز کی ضرورت ہوتی ہے دسٹینیشن والٹ میں گیس فیز کور کرنے کے لیے جس طرح کے بریج کے پیج پر میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہاں دیکھیں یہاں لکھا رہا ہے don't forget to claim you must claim your assets once your transaction has completed this is required because your اپٹوس wallet did not have enough apt tokens to cover initial transaction fees remember this is only required the first time you interact with an asset ٹھیک ہے مطلب یہ صرف first time جب آپ transaction کریں گے بریج کریں گے تو اس time آپ کو یہ claim کا process کرنا پڑے گا اوکے پر click کر لیتے ہیں اور جیسے ہی transaction complete ہوگی ابھی transaction pending ہے تو پھر ہم claim کریں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا guess on destination یعنی ہمیں اتنے apt coins چاہیئے destination یعنی اپٹوس بلکچین پر petra wallet میں ٹھیک ہے تو petra wallet میں میرے balance 0 ہے تو اس لیے یہ claim کا step ابھی کرنا پڑے گا جیسے transaction complete ہوگی تو یہاں پر claim کا message آ جائے گا اور یہاں پر جو estimated time لکھا رہا ہے وہ ہے 19 minutes اور اگر آپ اس transaction کو layer 0 بلکچین پر check کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی wallet پر click کریں transactions and یہ link دیا ہوا ہے اس link کو click کریں گے تو layer 0 scan میں اس transaction کی details open ہو جائیں گی اور یہ ہے ہمارا transaction کے link open ہو گیا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس کا status pending ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو source transaction hash لکھا ہوا ہے یعنی polygon کی طرف سے transaction complete ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا transaction hash دیا ہوا ہے اگر ہم اس کو click کریں تو polygon transaction کا page open ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر show ہو رہا ہے 20 USDT دیکھیں transfer ہو چکے ہیں میرے polygon wallet سے اور جو destination transaction hash اگر یہاں دیکھیں تو وہ ابھی یہاں پر show نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ destination ڈیسٹینیشن یعنی جو اپٹاوز بلوکچین ہے اس میں میرے والٹ کی طرف ابھی transfer ہونا باقی ہے تو جب destination transaction ہو جائے گی یعنی میرے پیٹرا والٹ میں 20 USDT transfer ہو جائیں گے تو یہاں پر destination transaction hash بھی show ہو جائے گا اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اپٹاوز بلوکچین سے واپس EVM بلوکچین کی طرف bridge کرنا ہے تو اس میں آپ کو estimated 2 to 5 days لگیں گے دیکھیں یہاں پر یہ message اوپر green background میں دیا ہوا ہے اچھا sorry یہ 2 to 5 days نہیں ہے بلکہ 2.5 days ہے دیکھیں approximately 2.5 days اور یہ transaction complete ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں claim کا button show ہو گیا ہے اگر ہم transaction details مر آئیں تو یہاں دیکھیں destination transaction hash بھی آ گیا ہے اگر ہم اس کو link کو click کریں تو یہ اپٹاوز explorer کا link open ہو جائے گا جس میں transaction کی تمام details show ہو جائیں گی جب تک link open ہوتا ہے تو ہم claim کر لیتے ہیں یہ claim کے button پر click کریں گے confirm in your wallet اچھا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب میں claim پر click کرتا ہوں تو یہاں پر transaction fail ہو رہی ہے بار بار ٹھیک ہے میرے خیال ہے میں نے یہاں پر جو gas and destination ہے یہاں پر میں نے تھوڑے سی غلطی کر دی ہے اس پر ہم پہلے click کر لیں گے اور یہاں پر amount کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے میں یہاں پر 0.1 enter کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے conducive بلکل بھی نہیں کرنی تھوڑا سا آپ amount زیادہ کر لیں تاکہ آپ کی transaction successful ہو جائے اور اس کے بعد اب میں نے gas and destination تھوڑی سی بڑھا دی ہے اور اب میں ایک اور transfer کرتا ہوں اور اس کی amount میں 30 کر دیتا ہوں and transfer اچھا تو gas and destination کی amount change کرنے کے بعد بھی transaction fail ہو رہی ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ apt coins بائنان سے بدرا کر لیتے ہیں اپنے wallet میں تاکہ ہم transaction کو claim کر سکیں تو یہ میں بائنانس کے بدرا پیج پر آ گیا ہوں یہاں پر میں نے apt apt coin کو select کر لیا ہے destination address میں میں اپنا petra wallet select کر لوں گا اور network میں apt coin میرے پاس maximum two apt coins ہیں and withdraw continue verification کے بعد submit and یہ withdrawal request submit ہو گئی تو اس طریقے سے آپ اپنے petra wallet میں بائنانس سے apt coins کو transfer کر سکتے ہیں اس ونڈو کو close کرتے ہیں ابھی اور یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں دیکھیں awaiting approval transaction شو ہو رہی ہے اب ہم یہاں پر آتے ہیں the aptos bridge پر اور اپنا petra wallet use چیک کریں گے تو یہ دیکھیں one point nine nine apt coins میرے wallet میں transfer ہو گئے تو اب ہم دوبارہ claim کر لیتے ہیں کوئی وجہ تو ہوگی نا یار آخر کیا وجہ transaction fail ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں نے تمام possible steps کر لی ہیں apt coins بھی میں نے transfer کر لی ہیں یعنی میرے petra wallet میں ابھی کافی apt coins balance موجود ہے جس سے transaction fee cover ہو سکتی ہے لیکن transaction بار بار fail ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں اور آ گیا اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے تو چلیں try try again پھر try کرتے ہیں ایک دفعہ and open ہو گیا واہ open ہو گیا yes آگے transaction wallet میں open ہو گئی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی نہیں ہو رہا تھا اتنی tryیں کی ہیں اتنی tryیں کی ہیں لیکن نہیں ہو رہا تھا اور ابھی آخر کار approve کی window open ہو گئی petra wallet میں تو ابھی میں اس کو approve کرتا ہوں تو یہ transaction details show رہی ہیں دیکھیں plus 20 USDT ان کو ابھی ہم claim کر لیں گے approve and the petra wallet and claimed transaction successful ہو گئی مجھے نہیں پتا بھائی جتنے steps میں نے آپ کے سامنے کی ہیں میں نے آپ کو دکھا رہے ہیں کافی errors آ رہے تھے اب اس میں سے کون سا step successful ہو ہے کس وجہ سے یہ transaction successful ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ جب بھی bridge کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے سے کہ اگر آپ یہ جو gas and destination ہے اگر آپ پہلے سے اس کو set کر لیں گے یہاں پر کم از کم آپ 0.1 لکھیں یا 0.2 لکھ لیں transfer کرنے سے پہلے یعنی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر 0.1 0.2 اپی ٹی آپ نے set کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر transfer کے button پہ click کرنا ہے میں نے مجھ سے mistake کیا ہوئی تھی کہ میں نے پہلے ہی transfer پہ click کر دیا تھا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر میں نے gas and destination کو میں نے set کیا ہی نہیں تو آپ نے پہلے یہاں gas and destination set کر لینا ہے 0.1 اپی ٹی اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے transfer click کر دینا ہے تو جس wallet سے آپ funds ویڈج کر رہے ہیں اسی wallet سے آپ کے کچھ amount deduct ہو جائیں گے اور اس کے apt tokens buy ہو جائیں گے اور آپ کے petra wallet میں transfer ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ جو problem مجھے آ رہی تھی آپ کو یہ problem face نہیں کرنے پڑی گے اور نہ ہی آپ کو بائنانس سے funds add کرنے پڑیں گے جس طرح کہ میں نے کیے ہیں کیونکہ مجھ سے یہ تھوڑی سی ایک mistake ہو گئی تھی تو اس mistake سے میں نے یہ learn کیا اور آپ کو میں نے بتا دیا تو تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ سے mistake ہو جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بائنانس سے کچھ funds transfer کر لیں اب اگر ہم دیکھیں اپنا petra wallet تو یہ petra wallet open ہو گیا اور یہ دیکھیں تیتھر یو ایس ڈی یو ایس ڈی ٹی میرے petra wallet میں transfer ہو چکے ہیں bridge ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ای پی ٹی کوئن بھی موجود ہیں and us ڈی ٹی بھی میرے account میں آگئے ہیں تو اس طرح آپ the aptos bridge کو use کر سکتے ہیں funds کو کسی بھی evm compatible blockchain سے aptos blockchain کی طرف یا aptos blockchain سے واپس evm blockchain کی طرف یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں